سلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ڈارمنٹ پائٹ پر وڈیو بنا رہے ہیں جی آج میں نے آپ کو دوستوں کو پتا ہوں کہ پہلے کافی سری وڈیو سبنائی چیز کے اوپر ایک وڈیو میں نے اسی بھی بنائی چیز میں نے کے بارے میں تقریباً ہر چیز بتائی تھی تو اس کا لنگی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے وڈیو میں آئی کے بٹن میں بھی شہر ہوگا تو آج وڈیو جو ہم لائے ہیں آپ کو یہ بیدرین سا سیٹ اپ دکھا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم اپ ڈیٹس کے اوپر بات کریں گے ان کی جو پریسز ہیں وہ کیا ہیں ابھی ایس کمپیرٹو جب میں نے لاسٹ وڈیو بنائی تھی اور ابھی ان کا کام کیسا جا رہا ہے سیزن کیسا ہے تو اس بارے میں آج اپ ڈیٹس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے تو سب سے پہلے پریسز کے آپ کو اپ ڈیٹس دے دوں تو پریسز میں کوئی اتنا زیادہ چینج نہیں آیا ہے تھوڑی پور ڈاؤن ہوئی ہیں کیونکہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ لوگوں نے فارمنگ سٹارٹ کر دی ہے لیکن میں نے جس طرح کے مشہ کہتا ہوں کہ انسٹیبلٹی ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ فلکشن ہوتی ہے برٹس کے بزنس میں لیکن اس میں بھی ہے لیکن اس طرح سے ہی جس طرح نارملی ہوتی کہ ایک دھم سے اسمان پر ایک دھم سے زمین پر ابھی جو پریسے چڑھ رہی ہیں ڈائمنڈ پائٹ کی جو پرائس ہے بچے کی وہ تقریباً دو ہزار پی سے لے کے پچی سو تک کا بچہ ہے پریویس جب تھی جب صحیح مہنگی تھے تب بھی یہ تقریباً تین ہزار کا بچہ تھا یعنی کہ اتنا فرق تو پڑ جاتا ہے اس سے اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے تو بڑا پیر ڈائمنڈ پائٹ کا بھی تقریباً سو تنا اٹھارا سے بیس ہزار روپے کا ہے کوالٹی بٹ پینڈ کا تبراہل یہ ساری چیتیں جو کوالٹی کیا ہے کیسی یہ سب میں ڈیٹیل سے ڈسکاس کر چکا ہوں ابھی صرف آپ ڈیٹس کے دوں گا جب میں ویڈیو کا لنک ڈالا گراب ہو جا کے دیکھیں کہ آپ کو ساری چیزیں پتا چاہتے ہیں تو بہرحال جو ریڈ پائٹ ہے اس کا اسٹم بچوں کا پیر جو بچہ جو پیس ہے وہ دس سے بارہ ہزار کا جو ڈائمنڈ میں نے بچے کی پیس کا ریڈ بتایا اور بڑے جوڑے کا ریڈ بتایا کہ ٹھانا سے پیتا ہے ریڈ پائٹ کا بچہ دس سے بارہ ہزار کا اسٹم اور بڑا جو رہا چالی سے پچاس ہزار کا ہے بلو پائٹ جو ہے وہ آپ کا سمجھلے اسٹم ساٹھ ستر ہزار روپے کا بڑا پیر چر رہے ہیں تو یہ تھی اپ ڈیٹس پرائچس کی بزنس ابھی بھی اچھا جا رہا ہے سٹل اگین وہی بات ہے کہ پہلے سے جب جو ہے زیادہ لوگوں نے اس کی فارمنگ سٹارڈ تر دیگوں کہ اس کا اچھا خطر ٹرین چار رہا تھا اس وجہ سے پہلے کی نسبت تھوڑی سی کام ہوئی ہے ڈیمانڈ پراسس بھی انیس پیس کا فرق پڑا ہے اتنا تو پڑتا ہے یہ اوکے ہے لیکن ابھی بھی انہیں کی اچھا بزنس دے رہی ہیں اگین وہی بات فیچر کی گارنٹی نہیں ہوتی ان چیزوں میں فریکشیشن بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ابھی کیلہ سے اچھی چار رہی ہیں سیزن جو ہوتا ہے ان کا بیسکلی گرمیوں کو ہوتا ہے تو گرمیوں میں نے اچھی بلیڈ کی ہے خاصی تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سردیوں میں شاید ریڈ جائی رہے گا یہ تھوڑا سوپر جاست ہے کیونکہ گرمیوں میں بلیڈ زیادہ آتی ہے سردیوں میں بھی یہ بلیڈ کرتے ہیں پورا سال کرتے ہیں سردیوں میں بلیڈ لینے کے لیے اس کو آپ کو پرسر ٹمپریچر کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو بس میں نے کہا یہ آپ کا اپ ڈیٹس دے دوں تو امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈی آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈی گریت نہیں کافی السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی